اسلام علیکم ناظرین منشیات سے بچانا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے منشیات کے آدھی افراد کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے اور اویرنس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے اور کس طرح سے ہم اپنے ان لوگوں کو بچا سکتے ہیں منشیات کے آدھی افراد دراصل مریض ہوتے ہیں ان کو کسی ایسی نگاہ سے نہ دیکھنا چاہیے یا ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے کسی کی دل شکنی ہو اسی حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی اس کو عادت سمجھتا ہے کوئی علاج نہیں کرانا چاہتا ہمارے معاشرے میں نشے کے مریض کو ہکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مریض ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں نشے کے مریض کے حوالے سے ان کا علاج کیسے ہوا کرتا ہے کس طرح سے علاج ان کا ہونا چاہیے یا ان کے پیرنٹس جو ہیں یا ان کے گھر کے لوگ جو ہیں فیملی وہ اس طرف توجہ کتنی دیتی ہے کتنی نہیں دیتی ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے مگر ان کا علاج کیا ممکن ہے کیا وہ اس مرض سے نکل سکتے ہیں جو نشے کا مرض ہے اس سے وہ نکل سکتے ہیں اور کس طرح نکل سکتے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اپنے کام میں بڑے ماہر ہیں اور ہمیشہ وہ معاشرے کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بڑا کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں تعریف کراؤں گا ہر پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے کو ہوسٹ ہیں اور پرورش ریکووری سینٹر کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں محمد یاسر شاہ یاسر شاہ کیسے ہیں آپ اسلام علیکم میں ٹھیک آپ کیسے ہیں یاسر شاہ آج جو ہم نے آپ نے مل کے ایک ٹاپک اٹھایا ہے کہ منشیات کے عادی افراد ان کا علاج کیونکہ ہم رفتہ رفتہ جیسے جیسے ہمارے یہ ایپیسوٹ چل رہے ہیں ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کون کون سے نشے ہیں لیکن کیونکہ ابھی ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے اس حوالے سے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ نشے کے عادی افراد جو ہیں ان کو مریض کہنا چاہیے یا نشے ہی کہنا چاہیے اسلام علیکم آسف صاحب دیکھیں جیسے کہ ہمارے پروگرام کی ایک سیریز ہم لوگ نے سٹارٹ کی ہے اور پہلے کچھ پروگرام میں ہم نے اس چیز ہی کو ہائیلائٹ کیا ہے کہ یہ فیملی ڈیزیز بھی ہے فیملی کا بھی رول ہوتا ہے اسی طرح یہ ساری چیزوں کا کونکلوجن آتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے وجہ کیا ہے انسان تو دیکھیں یہ ایڈکشن ایز ایڈیز کی طور پر دیکھا جاتا ہے جو ایڈنس بیس پریکٹیسز ہیں اس کی وجہ سے ہی کہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان بے تہاشا نشا کر رہا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا انسان جو ایک نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جیسے ہم دوسری بیماریوں کے حوالے سے جب بھی انسان کوئی دیکھتے ہیں تو اور اس کو بیمار بولتے ہیں تو اس اس میں بھی اس کو بیمار کہا جائے نشے کا مریض کہا جائے نہ کہ نشے ہی اور دوسرے جو نام ہیں ان سے نہ پکارا جائے جی بہت اچھی بات کی ہے آپ کو کہ ان کو اور کسی اور نام سے نہ پکارا جائے بلکہ ان کو مریض سمجھا جائے جیسے کہ دیگر بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک بیماری ہے بس یہ نشے کی بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں ہے اس میں بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ماہر نفسیات یہاں موجود ہیں اختر کمال صاحب ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ماہر نفسیات اور اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں فہیلا ریاض ہم آپ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائی ہیں تو میں پہلا آپ سے فہیلا ریاض آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا نشے کے متعلق سے کہ نشے سے جو تعلق رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کون کون سی ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں زیادہ تر لوگوں کی کیا رائے ہیں علاج کے حوالے سے میں بات کروں گا ان کا علاج ممکن ہے یا کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں سب سے پہلے غلط فہمیوں کی بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ کومنلی اگر آپ دیکھیں تو تین غلط فہمیاں سب سے بڑی پائی جاتی ہیں نشے کے حوالے سے بھی اور پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بتاؤں گی سب سے پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نشے میں ہے یا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا تو وہ ایک بری عادت میں پھس گیا ہے یا اس کے کردار کی کمزوری ہے کردار کی خرابی ہے اس کی وجہ سے ان تمام سرگریوں میں وہ ملابس ہے پہلی غلط فہمی ہے دوسری غلط فہمی جو پائی جاتی ہے کہ عموماً نشے کا رجحان یا نشے کا زیادہ استعمال یا تو ہمارے معاشرے کے بہت لیٹ طبقے میں زیادہ ہے یا بہت غریب طبقے میں پایا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو آپ یہ چیز جان پائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں آلموسٹ ہر ایج گروپ آہ ہر ایج گروپ کے ساتھ ہر آہ سوشیو اکنومک سٹیٹس سے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ ہمارے پاس مریض یا پیشنٹ کے طور پر ایڈ میٹ ہو رہا ہوتا ہے اور کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پہلی کنفیوزن جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جناب کردار کی خرابی ہے یا بری عادت ہے تو کیونکہ آہ ان تمام کونسپٹ کو لیتے ہوئے اس چیز کی نشاندہ ہی نہیں ہوتی ہے یا سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج ممکن ہے کیونکہ علاج کے لیے سب سے پہلے اس کونسپٹ کو لے کر آنا ضروری ہے کہ اچھا یہ ایزا ڈیزیز ہے تو اب یہ ٹریٹمنٹ بھی ایزا ڈیزیز کی طرح کیا جائے گا لیکن اگر میں اس کو صرف اس لحاظ سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایک بری عادت ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جا پائیں گے اور یہی وجہ ہے جیسے ہم نے اپنے لاس پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ٹریٹمنٹ پہ جاتے جاتے ہی فیملی بہت زیادہ ٹائم لگا دے تھی کیونکہ ان کو خود کو اس انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے کیونکہ ہم نے خود بھی اپنے معاشرے میں آلموسٹ اسی طرح کے فیلڈ میں آنے سے پہلے میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ زیادہ تر دشواری کہاں سے ہوتی ہے ان کے فیملیز کی طرف سے ہوتی ہے یا مریض کی طرف سے ہوتی ہے یا وہ اپنے مریض کو زیادہ تر لے کے نہیں آتے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت لیٹ لاتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا نظر آتے ہیں دیکھیں دونوں سائٹ سے ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر مریض کے پرسپیکٹیف سے بات کروں تو مریض خود بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میں اب اس اسٹیج پہ آ گیا ہوں یا نشے کا استعمال میرا اس اسٹیج پہ آ گیا ہے جہاں میں اس چیز کا ایڈکٹ ہو گیا اور مجھے علاج کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے گھر میں خود بہت سارے بتہاشا تجربات کر کے رکھے ہوتے ہیں اور ہر دفعہ ہر تجربہ فیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے یا ایک کونسپٹ اس کا بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ میں نہیں چھوڑ سکتا یا یہ مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا تو مریض بھی علاج کی طرف سے تھوڑا سا ایک ڈسٹرسٹ فلا فیکٹر آتا ہے اور فیملی کی طرف سے بھی تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں کیوں کیونکہ فیملی کو بھی اسی منٹالیٹی کو چینج کرنا اور اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان کو علاج کی ضرورت ہے یا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک علاج دو علاج ملٹپل ٹریٹمنٹس کروانے کے باوجود بھی پیشنٹس ریلیپس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی ایک فیملی میں ہرڈل کریئٹ کر چاہیے ایک تو فیملی کو دیر سے پتا چلتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ہر انسان جو ہے وہ مچروفیات ہیں انہیں نہیں پتا چلتا کہ جب یہ بچہ جو ہے یہ اس نشے میں آ گیا ہے لیکن جب پتا چلتا ہے تو میرے خیال سے وقت زیادہ گزر چکا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اور اب اس کا علاج کیا زیادہ مہنہ ہوتا ہے دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ فیملی کو بڑا لیٹ پتا چلتا ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب ہم نشے کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو عموماً شروع شروع میں یہ کچھ سٹیجز ہیں اس بیماری کی شروع میں جب نشہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً شغل کے لیے مزے کے لیے یا آپ کہہ لیجئے انجوائمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے کبھی کر لیا کبھی پارٹی میں ایونٹس میں کر لیا اس کے بعد جب دوسری مراحل پہ ہے دوسرے سٹیج پہ جاتے ہیں تو وہ ہوتی ہے عادی کی سٹیج جہاں بقاعدہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن وقت بھی کنٹرول ہے جگہ بھی کنٹرول ہے اور ایون نشہ نشے کی مقدار بھی کنٹرول ہوتی ہے لیکن جب تیسری سٹیج پر آتے ہیں تو وہ دراصل سٹیج ہوتی ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ اس نشے کی ایڈکٹ ہو گئے کیونکہ نہ تو آپ کا وقت کے اوپر نہ جگہ کے اوپر اور نہ ہی نشے کی مقدار کے اوپر کنٹرول رہ جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اس پر مزید آگے بات کریں گے یہ سٹیج جو ہے یہ کون کون سے سٹیج ہے اور اس میں اگر بروقت پتا چل جائے تو کس طرح سے اس کا فیملی کر سکتی ہے علاج کروا سکتی ہے میں آنگا اختر کمال صاحب آپ کی طرف آج کل معاشرے میں ہمارے یہ میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ مریض زیادہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے ظاہر ہے کہ اس میں سب کا ایک کردار ہوتا ہے فیملی کا بھی کردار ہوتا ہے دوستوں کا بھی کردار ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ تر کیوں پھیل رہا اس کی وجوہات کیا ہیں میں ایک چھوٹا سا تعلیم بھی لوں ہوں مائنڈ سائنس کا ایک چیز ہوتی ہے تھری پی اس کو کہتے ہیں پین پلیجر پوزیشن یہ ہوتی ہے اس کی ابتداء نوجوانوں میں جو بات کرتا ہوں وہ ہوتی ہے ایک پلیجر سے ہوتی ہے جیسے آئے اس کرسٹل مہت یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے ابھی انہوں نے بھی جیسے بتایا کہ ڈیفرنٹ سٹیج ہوتے ہیں تو سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ پلیجر سے ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی پارٹی میں چلائے گا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اب کرسٹل کا جیسے میں بتاتا ہوں کہ اس میں پلیجر اس لیے لیتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے انترے کی سٹینٹ آ جائے گی یعنی کہ سٹیمولیشن والی بات ہوتی ہے جیسے انرجی درنگ آپ نے پی لیا ہے یہ سارا کچھ کے لیے اس پر آپ کا فوکس ہو جائے گا آپ زیادہ سٹیڈی کر سکتے ہو جیسے کام کر رہے ہیں تو اگر وہ بارہ گھنٹے کام کرتا تو اٹھارہ گھنٹے کر سکتا ہے اس طرح کا اس کا وہ بن جاتا ہے میں پرٹیکلری سٹوڈنٹ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا تو وہ ان کو شروع میں بڑا اچھا ہوتا ہے اب وہ مائنڈ سائنس جو ہماری کہتی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی سٹوری جو ہوتا ہے سب پونشز مائنڈ اب وہ پلیجر سے اس نے اس چیز کو ایسوسیئٹ کر لیا اور اس کو وقتی زور سے فائدہ بھی ہوا تو وہ اس طرح پر چل پڑا سٹیڈی اچھی ہوئی جو بھی ہوا ہوا فلا ہوا سارا کچھ ہوا اس طریقے سے اس کی اڈیکشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے اب ساتھ دیکھیں ماباب سکھ کا پتہ یا پیرز یا فرینڈ کزن وغیرہ ہم نے تو ذہنی جو تکلیف ہیں یا جو منٹل ہیلت اس کو ایک ٹیبو بنایا ہوئی کہ کسی سے ہم کہیں گے کہ تو تو منٹل ہو گیا تو پاگل ہو گیا یا فلانا یاسیر نے جیسے بڑی بیاری اچھی بات کی کہ اس کو ایسے ڈیزیزی لینا چاہیے لیکن یہ سر یہ کچھ تھوڑا سا ایموشنل ایموشن کا کچھ گڑبڑ ہوتی اور سب سے بڑی بات ہے کہ کومنیکیشن ہوتا ہے کومنیکیشن میں اگر آپ اجازت سب سے اہم چیز ہے اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بلکلی کوئکلی سٹوری آپ کو ایک سٹوڈنٹ کا بلکل یہ سچا واقعہ ہے بھی کوئی چار پانچ ماہ پہلے کی بات اے وہ لیویل کی جو سٹوڈنٹ کی ایج ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیے میں پرسنلی اس کو جانتا ہوں گا بہت اچھا سٹوڈنٹ برائیٹ سٹار سارا کچھ لیکن جو نام نہیں لوں گا جو پرائیویٹ اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ مارکس کر دی ہے یہ وہ فلان ان چھوٹ یہ تھا کہ بچے نے کہا بھئی فلان فلان دن افٹر ٹو ڈیز آئیم گئنگ ٹو سو سائد اور میں یہ نیٹی جیٹی اور یہ وہ فلانا تو ہم نے اور ہمارا جو میرا پارٹنر ریا اسلام ہم نے اس کے والد کو لکیٹ کیا اس کو کہا کہ بھئی آج جو ہے آپ اپنی بچے سے اچھی طریقے سے ملنے وہ سکتا ہے کہ کل آپ اس کو نہ دے گئے آپ یقین کرے ہیں اس کے پاؤں سے زمین نکل وجہ کیا تھی میں نے کہا آپ کا اس کو پریشر ہے گریڈ گریڈ اچھے گریڈ یہ گریڈ وہ گریڈ اور ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں ہم نے اس کو ٹیوٹر یزے ہو کیا وہ بہت اچھا بچہ ہے اور وہ جو ہے نا اب آ چکا ہے اس پر نشے پر آئیس پر اور آئیس کا تو چلو آپ چھوڑیں یہ جو چیز ہے یہ آپ آج اس سے ملنے افٹر ٹو یا تری ڈیر اس کے تو بلکل آت پاؤں پھول گئے پھر اس کو یہی بتایا کہ اس کو گلے لگاؤ اور اس کو بتاؤ کہ بیٹا تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو تم ہماری زندگی ہو سب کچھ فگیڈ آباوٹ ڈیس گریڈ وی لابیو اور یہ اب یقین کریں کوئی دوہ نہیں کوئی کچھ ایسی چیز نہیں کوئی کانسلنگ نہیں اس وجہ سے والد اس کے ساتھ وہ ہوا جہلپ ہوا اور یقین کریں کہ وہ اب ماشاءاللہ اب تک خیر ہو باہر اب بہتا رہا ہے یاسر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں کیونکہ صاحب ہے کہ آپ ایک پروجنٹ ڈائریکٹر ہیں ریکوری سینٹر کے رات دن آپ کا یہی کام ہے نشے کے مریض کے مراحل کیا ہیں آخر مراحل کیا ہیں کیوں اس طرف آ جاتے ہیں اور اس طرف کیوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ نشہ کرنے لگتے ہیں اس کی وجوہات آپ کیونکہ علاج کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں زیادہ تر مریض کون سے ہوتے ہیں جیسے کہ سر نے کہا تعلیم کا حوالہ ہے گھرلو مسائل ہیں یا کیا وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں اس سوال کو یوں سمجھیں کہ نشے میں آنے کی وجوہات اس کے مراحل اور پھر اس کی مجبوری دیکھیں نشے میں آنے کی وجوہات کسی بھی انسان کی بے تہاشا ہو سکتی ہے ہر کسی کی مختلف ہو سکتی ہے جیسے انہوں نے ابھی اختر صاحب نے کہا کہ پڑھائی کا اور گریٹس کا پریشر کسی کو کمائی کا ٹینشن کسی کو آج کل جو ہماری ایکنومکل کنڈیشنز ہوئے ہیں کوئی بھی انسان پہلی دفعہ نشہ استعمال کرتا ہے اس ذہنی سٹریس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے تو شروع کی بنیاد پہ تو اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے لیکن اب جو شروع میں ہماری بات ہوئی کہ کیونکہ یہ بیماری ہے پہلے سے موجود ہے تو آہستہ آہستہ اس کی مقداریں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں وہ نشے یوس کی بجائے ابیوس کی طرف چلا جاتا ہے اور اس ڈیزیز کی وجہ سے اس کی ڈیپینڈنسی اس پہ آ جاتی ہے مطلب یہ کہ انسان کا پوری جو فنکشنیلٹی ہے وہ ایک طریقے سے پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی سائیکل آف ایڈکشن پہ اگر وہ کرے گا تو وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اگر نہیں کرے گا تو نہیں کرتا وہ بھی کچھ عرصت چلتا ہے اس کے بعد پھر جتنے بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی کامپرومائز ہونے لگ جاتے ہیں پھر ایک الون ایک اس کا پرپس ہوتا ہے کہ بس نشہ کرنا کھانا سونا اور اس اسی سائیکل میں پھسا رہتا ہے تو یہ مرحلہ وال جیسے آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انسان اس طرف جاتا ہے جیسے مسفہینہ نے بھی کہا تھا کہ پہلے شوگل کی طور پر پہلے کسی نے نشہ استعمال کیا پھر چھے آٹھ مہینے بھول گیا اپنے معاملات زندگی میں مشغول رہے اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے ایسے کوئی حالات کوئی بھی وجوہات یعنی پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ آیا مطلب وہ آدھی ہو گیا ہیبیچول ہو گیا اب جس کے اندر یہ ڈیزیز موجود ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر ایک مراحل اور جو ہے نہ آگے جائے گا اور وہ نشہ کا مریض بنے گا نشہ کا مریض بنے گا یاسر نے کہا کئی وجوہات ہیں اس طرف آنے کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے دپریشن جو ہے وہ انسان تو کسی بھی طرح کا ہوتا ہے تو وہ پھر ایک آسان راستہ تلاش کرتا ہے یا میں اس سے کیسے ریلیز ہو سکوں تو وہ پھر نشہ کی طرف چلا جاتا ہے اچھا اس میں نشہ جو ہے وہ سگرٹ بھی ہے گھٹکہ بھی ہے اور یہ تو بڑے ہے کہ جیسے کہ آپ نے سیسا پی لیا آپ نے کوئی چرس پی لی آپ نے کوئی ایسی لکوٹ ٹائپ کا کوئی نشہ کر لیا اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اہم جو ہے وہ آئیس ہے بلکل جیسے آپ نے بھی کہا بلکل ایسی ہی ہوتا ہے کہ آئیس جو ہے بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور اس غلط فہمیوں کی وجہ سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے بچارے معصوم بچوں کو نوجوان نسل کو اس میں وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ انٹروڈیوز ایسی یعنی کرایا جاتا ہے کہ یہ آپ جو ہے نشہ یعنی استعمال کرو تو آپ کا فوکس بڑھ جائے گا آپ کی مموری سٹرونگ ہو جائے گی آپ الیٹ ہو جاؤ گے وقتی طور پہ تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر ایڈکٹیف پوٹنچیلٹی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ جو سٹڈی جو کام کے لیے اچھا پرفارم کرنے کے لیے اس نے آئیس کا استعمال کیا تھا آگے چل کے وہ سارے کام اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتے ہیں آئیس کو پکڑا نہیں جاتا یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی پائپ وغیرہ پی رہا ہے یا کوئی سگرٹ پی رہا ہے اور اس کی کوئی ایسی اسمیل نہیں ہوتی کہ جس سے وہ پکڑا جائے تو میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا اختر صاحب کہ یہ کہاں سے آیا کیسے آیا جو ہمارے معاشرے میں صلائیت کر گیا ہے صرف انفرچنیٹلی جو ایٹیز کی جو اور تھی ہماری اکوانوار آپ کو بتائے دنیا میں مینیمار یہ جس کو برما کہتی ہیں اور یہ تھائی لینڈ کا ایریا ہے چائنہ گئے یہ بڑا اس کو گولڈن ڈرائنگل ایریا کہلا تھا یہاں اس کی بہت زیادہ پروڈیکشن اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہے وہ ہے اکوانستان کا اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن کریسنٹ نائنٹی پرسنٹ ہی آوتی پھر وہ میکسیکو امیرکہ وہ کہتے ہیں ہیروین اور یہ اس طرح کے چیزیں دنیا کا یہ تیسرا جو ہے لکریٹیو یا پروفٹیویل بزنیس ہے آفٹر جو آپ کے جو آرمز وغیرہ وہ تو ایک الگ بات ہے اب صرف ہوا یہ تھا کہ جب وہ وار ہوئی اس کے بعد سب سے پہلے ہیروین وغیرہ اور یہ کلاشن کو کل جام ہے تو ظاہر ہے میں بھی بچپن گزارا کبھی یہ چرس اور بھنگ اور یہ سب یہ چیزیں سنتے تھے یہ سارا بھتا تو یہ بسیکلی اسی کی فارم ہے اب جو دینجلس چیزیں اب آپ کے پائنٹ پہ میں بھی میں بتا دوں گا کہ اس کو پکرتے کس طریقے لیکن میں دوسری بات بتا رہا ہوں جیسے وہ نیٹو کا دور تھا اور وہ آر چلی اس کیمیکل کا بھی مجھے نام یاد نہیں تو وہ افیم سے ریفائن کر کے اس کو جو اینا ہیروین بناتے تھے اب وہ سلسلہ بند ہو گیا اور بڑے انٹرسٹنگلی تالبان کے جب اس وقت کا ایرہ تھا اس میں زیرو پرشنٹ ہو گئی تھی ہے ڈرگز کی اب وہ کیمیکل سار ایسا ہوتا تھا کہ وہ ریفائن کر کے اور زیادہ تر نائنٹی پرشنٹ اس کی جو یوزیج ہے جو اس کے جو باہر ہیں وہ یورپ اور امریکہ ہی ہوتے تھے اب کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کیمیکل جب آ گیا تو یہ دیسی طریقے سے بنا رہے ہیں اور دیٹس ٹو ڈینجرس وہ اور زیادہ ختلنا ہے پریسٹل کا سر ایک تو سٹافنگ ہوتی ہے کہ ناک سے جیسے وہ کر لیا ہے ایک اس کی لوکوٹ فارم ہوتی ہے ایک اس کی ٹیبلٹ ٹائپ کی وہ جاتی ہے ایک بلکل ایک ٹوفی ٹائپ کے جس طرح ہوتا ہے وہ بنا کے اس کو وہ کر لیتی سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو آئی بال ہوتی ہے وہ ایک اس سے کچھ تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ آئی بال اور ایک جس سے کہتے ہیں ایک چمک نہیں ہوتی سپارک نہیں ہوتی اس کے اندر بن لے دوسرا یہ ہے کہ وہ بچے نہیں بڑی ہوتی وہ ایک جگہ اتنی دیر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بس ایک اسٹیمولیشن میں نے بات کی ہے کہ میں بس ٹار داروں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں اور سارا کچھ پھر جیسے یاسین نے بھی بتایا ہے اس کو کرنے سے اسٹیمولیشن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہر کام میں کر دوں پہار سے بھی میں نیچے پوچھ جائے اسٹیمولیشن سے اس کا تعلق بالکل ہی اسٹیمولیشن سے نہیں اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ داریک آپ کے جو مائنڈ یا جو برین کے جو ہرمونز ہوتی ہیں یہ اس کو ایکٹی ہوئی محصد جیسے بھی کہنا نہیں چاہیے یہ جو سٹنگ وغیرہ کی جو باٹل جو چل لی ہے یہ بھی اسی کی ایک فارم بتا کے واسطے جو ہماری بات سننے ہیں جو ماں باپ یا جو یانگ سٹر ہیں وہ اس چیز سے بڑا دھوڑ یہ بھی سیم کوئکلی اس چیز کرنے ہیں اس کا بھی اسی جو کولڈرنگ ٹائپ کا جو ہے اور یہ جو نئی نئی کولڈرنگ سے آ رہی ہیں اس سے تھوڑا پرہیس کیا جائے یہ وہی انرجی ڈرنگ تو کہلاتی ہے لیکن بسکلی وہ اسٹیمولیشن ہی ان کی ہو جاتی ہے اس میں ایک طرح سے میں فیول فائر انرجی ہے اور ایک طرح سے وہ کہ میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں اور جیسے یاسر نے بتایا اب وہ چیز جب آپ کے جم گئی جب آپ اس کی ایڈکٹ ہو گئے جب اس کے آبادی ہو گئے تو بسکلی جو آپ کے ہیپی ہارمونز کچھ آپ کا جو برین ریلیس کرتا ہے یوں کہ ہمارے لیو بہت اہام ہوتے ہیں اس کی ایک تو ٹوڑ پھوڑ ماں ہو جاتی ہے اچھا ٹوڑ پھوڑ ہو جاتی ہے یہاں تھوڑا سا بریک کا وقت ہو جائے بریک کے بعد ہم یہی سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے ناظرین بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو دشا ہوتا ہے یہ انسان کو برین کو ڈیمیج بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ صلحیتیں دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام میں کر لوں گا لیکن اندر سے وہ اس کو ختم کر رہا ہوتا ہے اس کی سوچ کو ختم کر رہا ہوتا ہے اس کے جسم کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور وہ موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے تو ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آ کے یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اختر کمال صاحب سے کہ یہ کس طرح سے ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گیا اور انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ جب یہ نشہ انسان کرتا ہے کسی بھی پریشانی کے حوالے سے یا جیسے بھی دوستوں کی صحبت میں تو وہ ذہنی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر کام میں کامیابی ہوں گا یہ نفسیاتی ایک عمل ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ اگر کروں گا تو میں اچھا کامیاب ہو جاؤں گا اگر پڑھ رہا ہوں تو مجھے جلدی یاد ہو جائے گا اگر میں کوئی بھی ایکٹیوٹیز کر رہا ہوں تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا حالانکہ وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو زندگی سے کھیلہ جا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی جو رفتہ 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 جو موت پہ قریب جا رہی ہوتی ہے اس سے سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان پورے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتا ہے ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو جوان ہو یا بولا ہو وہ اپنے گھر کی آنکھ کا اپنے خاندان کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے جب وہ ایسے موزی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اتھ کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے کس طرح سے وہ اس کا علاج کراتے ہیں کتنا پیسہ برباد کر دیتی لیکن وہ زندگی سے ہار چکا ہوتا ہے لیکن مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے مایوسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے مریض کو ان اداروں میں لے کے جانا چاہیے ان جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے تاکہ ان کا علاج ہو سکے اسی حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے فہیلا ریاست آپ سے میں بات کروں گا نشے کی قرابی جیسے کہ سر سے میں نے کہا یہ بری عادت ہے یہ بیماری ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے یا علاج ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں آپ کے سوال کے جواب کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گی سب سے پہلے آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بیماری ہے تو یہ بلکل بیماری ہے اور برین ڈیزیز ہے اس کے لئے سب سے پہلے بیماری کی ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم جب بھی کسی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو یوچلی ہم بات کرتے ہیں ان کے سمٹمز کی ہر بیماری کے کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتے ہیں کچھ سائنس ہوتی ہیں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں پھر ان علامتوں کی وجہ سے دراصل کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو نہیں چلا پا رہا ہوتا اس کو مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح جب ہم ایڈکشن کی بھی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص جو نشہ استعمال کر رہا ہے ڈرگ استعمال کر رہا ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی سائنس اینڈ سمٹمز ضرور نظر آتے ہیں اگر فیزیکل سائنس کی بات کریں تو جو ویڈرول سمٹمز یا جن کو عام زبان میں توڑ کی کیفیت کہا جا رہا ہوتا ہے پھر کیونکہ یہ آپ کے مائنڈ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ علامتیں ایسی ہیں سمٹمز ایسے ہیں جو سائیکلوجیکلی بھی آ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی اختر صاحب نے بات کی آئیس کے استعمال کی وجہ سے تو عموماً آئیس کا استعمال جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مریض بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ شک شبات آئیس کے علاوہ اس وقت تو یہ آئیس ہے اس سے پہلے ہیوین کہتے تھے چرس کہتے تھے اور بھی نشے ہوا کرتے تھے تو اب آئیس ہے اور اس کے علاوہ مقصر اور بھی تو نشے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے سلسلہ بلکل اور بھی نشے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک کیمیکل اور دوسری نون کیمیکل ایڈکشن کے اوپر کیمیکل کے اندر آپ کے پاس جتنے سبسٹینسز ہیں جن کے آپ نے ابھی نام لیے اور ان کے علاوہ دراصل بہت ساری میڈیسنز ہیں جن کو نشے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ تمام اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں جب نون کیمیکل ایڈکشن کی بات کی جاتی ہیں تو اس میں عموماً بہت سارے ہمارے بیہیوئرز آ جاتے ہیں جن کو نوملی بیہیوئرل ایڈکشن سیکھا جاتا ہے جس میں آپ گیمبلنگ لے لیں جو ایک ایڈکشن ہے آپ موبائل ٹی وی لے لیں آپ یوتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کرپٹو کرنسی ایک ہے آن لائن ڈیجیٹل والا پلیٹ فارم اس کی ایڈکشن ہے زیادہ کام کرنے کی ایڈکشن ہے اب یہ دو کیٹیگریز آتی ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا سوال کا آپ کا جو حصہ تھا کہ یہ بیماری ہے تو کیسے ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں کچھ نہ کچھ علامتیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان علامتوں کی وجہ سے کسی بھی شخص کا پرسنل لائف آپ لے لیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کا پروفیشنل لائف ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے معاشرتی تعلقات ڈسٹرب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیماری اچھا یہ تو آپ نے وضاحت سے بتا دیا اب میں یاسر آپ سے بات کروں گا کہ آپ وضاحت سے مجھے بتائیں کہ علاج گاہ میں اگر کوئی مریض آ جاتا ہے تو مریض خود کو کس طرح اور کن تجربات سے وہ گزرتا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے بلکل علاج میں آ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا میں نظر سانی اس پر بھی کرنا چاہوں گا کہ علاج پہ آنے تک جو ہے نا کیا چیز ہر بے آج استعمال کرتا ہے دیکھیں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں فیملی کو اور مریض کو علاج کو لے کے سب سے پہلے یہ ہے کہ فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہو سکتا جیسے آپ نے بھی پہلے آپ کا سوال تھا کہ یہ تو ہے یہ ایسا کردار کی خرابی ہے بہت زیادہ پیسہ دے دیا ہے دھیان نہیں دیا ہے تو مطلب یہ فیملی جو نا عزیوم کر لے دی ہے دوسرا جو مریض ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں وہ اس معصومانہ سوچ میں ابھی تک جو نا چل رہا ہوتا ہے اور پھر جب وہ چیز سوچ پائے تخمیل تک نہیں پہنچ رہی ہوتی فیملی یہ ظاہر سی بات ہے اپنے پیارے کو تو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تو پھر وہ کسی علاجگاہ کا انتخاب کرتی ہے اب وہاں پہ جب آتی ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری غلط فہنی آتی ہیں اچھا یہاں آپ کی بات کٹوں گا یہی وجہ ہے کہ علاج دیل سے ہوتا ہے ان کا ہے کہ جی اس کی شادی کر دو یہ اس کے اوپر جن آگیا ہے یا اس کے اوپر کوئی آثارات آگئے ہیں یہ بھی ہمارے معاشر میں ہے اچھا یا پھر یہ ہے کہ چھوڑ دے گا چلو گھر میں اس کو سمجھاتے یعنی اس پریئٹ کے اندر جو ہے جب آپ کو پتا چل گیا میں آپ کی طرف آوں گا دوبارہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ نشا کرتا ہے تو اب اس کو اسی علاجگاہ میں لے کے جانا چاہیے جہاں اس کا علاج ہو سکے نہ کہ یہ ٹوٹ کے نہ کہ یہ اس طرح سے لے کے جانا آپ کیا کہیں گے اس کے حوانے سے بلکل دیکھیں گھوم پر کے بعد پھر وہی پہلے والے سوال پر آ جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس کو بیماری تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا بہت سمپل سٹریٹ یعنی سوال ہے کہ دیکھیں آپ کے اگر گاڑی خراب ہوگی تو آپ کس کے پاس جائیں گے میکینک کے پاس آپ ایسا تو نہیں کرتے اپنی گاڑی کے ساتھ کہ چلو اے پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال کے دیکھو چلو اے پانی ڈال کے دیکھو یہ تجربے نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس میں کوئی پرابلم آ گیا اور کوئی ایکسپرٹ ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب پاہت نشے کی بیماری کی آتی ہے تو فیملی سارے اپنے ٹوٹ کے اور حربے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے کیوں کیونکہ وہ اس کو بیماری سمجھ ہی نہیں رہی ہوتی ہے اور پھر دوسرا ان کی لیک آف او بیٹنس کی وجہ سے کچھ مسکنسپشن علاج کو بھی لے کے ہوتے ہیں بہت سی جیسے فیملیز آتی ہیں میں آپ کو اپنا پرسنل تجربہ بتاؤں تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ جی وہاں پہ مارتے تو نہیں ہیں وہاں پہ کرنٹ تو نہیں دیتے وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی سے فیملیز ایسی علاج گاؤں سے ہوتے آ رہی ہوتی ان کا وہ تجربہ ہوتا ہے ان کے پیارے کے ساتھ وہ ہوا ہوتا ہے تو اتنا وہ فیملی بھی ٹرامٹائز ہو جاتی ہے کہ دوبارہ علاج پہ نہیں جانا جاتی ہے میں سمجھ رہوں آپ کی بات تو ناظرین کو بھی سمجھانا چاہ رہوں کہ کچھ علاج گاہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ذہنی طور پہ تو وہ ہی مفلود ظاہر ہے کہ وہ تو بیمار ہے اب وہ ظاہر ہے اس کو نشا چاہیے اس کے حوالے سے وہ بہت سی حرکات کرتا ہے بہت کچھ کر گزرتا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی اپنی زندگی سے کھیل رہا ہوتا ہے لیکن جب اسے علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو بہت سو ایسے ادارے ہیں جو کہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں کہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں رہے گا یہ علاج نہیں ہے اصل علاج اس کا کیا ہے میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا فہیلا ریاض آپ بتائیے گا لیکن علاج کی اگر بات کی جائے تو علاج کو دو فیزز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلا فیز جو ہوتا ہے وہ ڈیٹوکسیفیکیشن کا پیڑیٹ کہلاتا ہے جس میں صرف اور سے کیونکہ جب مریض کو لایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے سینسز میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے بات کر سکے یا کیا ہو رہا ہے وہ اپنے محول سے بالکل ایک ڈی پرسنلائزڈ والی کنڈیشن ہوتی ہے سو وہ جو ایک ڈیٹوکسیفیکیشن کا ٹائم پیڑیٹ ہے پندرہ سے بیس دن کا وہ ٹائم پیڑیٹ ہوتا ہے اور اس میں ان کو میڈیکیشن کے اوپر رکھا جاتا ہے ان کی میڈیسنز ان کو دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ایک توڑ کی کیفیت ہے یا وہ جو ویڈرول سمٹمز آ رہے ہیں ان کو مینیج کیا جائے ٹھیک ہے یہاں ایک اور کنفیوجن بھی میں کلیر کرتی چلوں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر اوقات جو ٹریٹمنٹ کی ڈیفینیشن یا ایک کونسپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دوائی ملے گی آپ ریسٹ کرو گے آپ کو تین ٹائم کھانا ملے گا یہ علاج ہے تو ایڈکشن کا علاج صرف اور صرف دوائی نہیں ہے ہاں شروع کا کچھ ٹائم ہے جس میں میڈیسنز پہ رکھا جاتا ہے یا دی جاتی ہیں پریسکرائب کر کے تاکہ وہ جو ایک سمٹم سے اس کو مینیج کیا جا سکے اس کے بعد ایک پروپر ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے جس کے اندر ان کو ایک روٹین کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور ان کو بقاعدہ اس روٹین میں لیا جاتا ہے ان کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے لیکچرز کے تھروں ان کو سائیکو ایڈکیشن پروگرام کے تھروں یہ تمام چیزیں جو آج ہم یہاں بیٹھ کے آن لائن آن ائر بتا رہے ہیں یہی تمام چیزیں پیشنٹ اور اس کی فیملی کو بھی گائیٹ کی جاتی ہیں سو وہ جو پرائیمری ہمارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ تھری منس کا ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب کوئی بھی مریض جو ہے وہ تین مہینے کی یا وہ ون ٹوینٹی ڈیز کا ٹائم پیریڈ مکمل کرتا ہے اس کے بعد سیکنڈری سٹیج ہوتی ہے جس کو سیکنڈری سٹیج ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے اور اس سٹیج کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے پیورلی کہ وہ جس محول سے واپس آ رہا ہے آہستہ 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 سپورٹ کے ساتھ وزٹ کے ساتھ اس کو اس محول میں واپس پھیجا جائے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکے کہ اب جب میں بغیر نشے کے اس محول میں انوائرمنٹ میں واپس جا رہا ہوں تو میرے لیے کیا مشکلات ہیں اور بغیر نشے کے مجھے ان مشکلات کو حل کیسے کر رہا ہے اچھا یہ ایک بہت آتی ہے جو کہ بچپن سے لے کے یعنی کہ چالیس سال تر وہ پی رہا ہے ٹھیک ہے نشہ کر رہا ہے اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے تو کتنے عرصے میں کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں اچھا یہ یہاں پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہی ہوتا ہے کیونکہ علاج کی اگر بات کی جائے جتنا جلدی بعض اوقات ہمارے پاس بہت ینگ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت ٹائم لگا دیتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو ایکسپٹ کرنے میں اور ٹریٹمنٹ میں آنے میں اور بعض طفعہ بڑے اولڈ کلائنٹس ہمارے پاس بڑی جلدی ٹریٹمنٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ ٹوٹلی کسی بھی کلائنٹ کے بارے میں کوئی فکس بات نہیں کی جا سکتی کلائنٹ ٹو کلائنٹ یا پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ ویری کر رہا ہوتا ہے کہ کون کتنا جلدی چیزوں کو سمجھ لے پھر ڈیٹوکسیفیکیشن کا جیسے میں نے کہا تھا تو بعض اوقات ٹائم پیرڈ فیفٹین ٹو ٹوئنٹی ڈیز کا ہوتا ہے لیکن مریض میں اس قدر نشہ استعمال کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبار ایک مہینہ یا ایون ڈیڑھ مہینہ بھی اس کو لگ جاتا ہے اس قیفیت سے واپس آنے میں اچھا 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 میں اختر صاحب آپ سے معلوم کروں گا عموماً ہم کیا دیکھتے کیا عمر ہوتی ہے جس میں یہ لط لگ جاتی ہے اور ہم اس عمر میں بچ سکے یا کونسی اس کا کوئی تلیرڈ ہے کسی بھی عمر میں یہ نشہ کا عادی ہو جائے گا لیکن ہم آج کل جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کالوجیز یونیورسٹیز اور اسکولوں یہ آئیس اور یہ دیگر چیزیں کیونکہ یہ تو سگریٹ سمجھ کے پی جاتی ہے نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس عمر سے اب کس عمر سے یہ لگ رہی ہے دو سال پہلے کی جو یو این کی ریپورٹ تھی اس میں بڑا ڈیزاسٹرز پوزیشن کی پرٹیکرلی پاکستانیس کنسر اس میں تھا کہ تھرٹین ایر سے لے کے اور سکسٹی فور تک ہم ہمارا فوکس جو ہے ہم لوگ یہ بار بار یہ کرسٹل میت اور اس چیز جو اس کی بات کر رہے ہیں آئیس کی اب جیسے یہ سٹریٹ پہ جو لڑکے ہیں صفائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھا وہ سمٹ بونڈ اور یہ ساری چیزیں وہ ساری ایج کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ اس کے پیچھے وہی کہتا ہوں نا کہ بیک آف دم وائن کیا چیز اس کو ڈرائیف کر کے یہاں تک لے کے آئیے کیا وہ ایسے آلات تھے یا کیا چیز تھا اچھے یہاں سے کون کون سے ایسے نشے ہیں جو زیادہ استعمال ہو رہے ہیں آج آج کے دور کے حوالے سے کیونکہ پہلے تو ہم یہی سنتے تھے نا کہ یہ چرس ہے یا شراب ہے یا پان کھا رہے ہیں یہ نشے تھے لیکن اب تو جیسے کہ سر نے کہا کہ سمٹ بونڈ اور یہ وہ یہ میں تو نام سن کے حیران ہو رہا ہوں کون کون سے ایسے نشے جو آج کل استعمال ہو رہا جس سے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہر عمر کے لوگوں کو بچنا چاہیے دیکھیں آج کل جیسے پہلے بھی بات یعنی آفر صاحب کر رہے تھے آپ بھی یعنی کچھ نشو کے حوالے سے ہو کر رہے تھے آج کل کا جو دور ہے نا وہ سمی سنتیٹک جو ہے نا سنتیٹک اور سمی سنتیٹک نشو کا ہے سنتیٹک اور سمی سنتیٹک کیا ہوتے ہیں اس لیے وہ اور زیادہ خطرناگ ہیں پہلے کے مناسبت پہلے والے نشے بھی خطرناگ تھے جو پہلے کے دور میں ہوتے تھے لیکن یہ والے جو ہیں یہ اس سے کئی کنا اور زیادہ خدا نہ آگئے کیوں کیونکہ سنتیٹک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیمیکل بیز جو ہے نا اور آلٹریشن وغیرہ کر کے کوئی نشہ تیار کیا جاتا ہے جس کی جیتی جاتی ثبوت آپ کا آئیس ہے دور سا آ جاتے ہیں جی سمی سنتیٹک اس میں کچھ نیچرل چیزیں کا استعمال کر کے اور کچھ کیمیکل جو ہے نا کمپوزیشن کر کے ایک نشہ تیار کیا جاتا ہے جس کو سمی سنتیٹک یعنی کہتے ہیں تو آج کل یہ دو ایک طریقے سے دیکھیں تو اس میں وہ ہے اب آ جاتے ہیں کہ معاشرے میں کون سے ایسے نشے ہیں جو بہت تیزی سے اس کٹیگری کے پینٹریٹیٹ یعنی کہتے ہیں تو سب سے پہلا جو اس میں نشہ آتا ہے وہ چرس کا آتا ہے جسے ہیش بھی بولتے ہیں اب اس کی اپنی الگ جو ہے نا ویرییشن ہوتی ہے اس میں ویڈ بھی آ جاتا ہے اس میں آپ کا شریٹ نیم میں ڈوٹا بھی آ جاتا ہے اس میں آپ کا جو ہے سٹریٹ نیم اس کا جو ہے وہ بھی ہے چیٹا بھی آ جاتا ہے مطلب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹریٹ نیم ہوتے ہیں جیسی یعنی کلاس ہے جیسے یعنی سراؤنڈنگ ہے ویسے اس کو پکارا جاتا ہے اور بڑے مزے کی بات اس کو نشہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے یہ تو جڑی بوٹی ہے تو نیچرل اس سے ہے لیکن میں آپ کو ایک بڑے دلچسپ بات بتاؤں جب بھی کوئی ہمارے پاس ڈیفرنٹ آتا ہے کیونکہ ہمارا ڈیفرنٹ سکریننگ پروسیس ڈرگ پینل ٹیسٹ اس کا کندک کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ خود ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور فیملی چیز کو انڈورز کر رہی ہوتی ہے کہ یہ چرز کا ہی نشہ یعنی کر رہا ہے لیکن جب اس کا ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو ہیش کے ساتھ ڈیسی کے ساتھ جو ہے دوسری میڈیسنز بھی جو ہے نا پوزیٹیف آ رہی ہوتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ جی آج کل جو ہمارے معاشرے میں چرز بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی اس میں بھی سنثیٹکلی ڈیفرنٹ کیمیکلز کی ڈیریویشن تاکہ اس کی ہائی زیادہ ملے وہ جو انسان ہے وہ صرف مجھ سے ہی نشہ پرچیس کرتا رہے کہ یہ اور نہ جائے اس میں بھی جو ہے نا کمپوزیشنز ملا کے وہ کر رہے ہیں جو کہ اور زیادہ خطرناک ہے اور دوسری طرف آ جاتے ہیں پھر آئیس کی طرف وہ تو پیورلی جو ہے سنثیٹک یعنی ڈرگ ہے جس میں ساری کیمیکلز کو جو ہے نا ایکسپائر میڈیسنز اور دوسرے جو ہے نا کیمیکلز کو ملا کے وہ کرتے ہیں یہ دو مین یعنی نشے ایک طریقے سے وہ اب اگر تم ہم تھوڑا پریولیج کلاس یا الیٹ کلاس کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ الکوہل تو پہلے سے یعنی شامل تھا اس میں اور یعنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوک کا بھی اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ کوک جو ہے کوکین کو کہتے ہیں جسے ڈیفرنٹ جس کے سٹریٹ نیم ہوتے ہیں اور کوکین ہے اچھا ایک نئی ویرییشن یعنی کوکین کی یعنی ہماری باہر تو بہت پہلے سے تھی ہماری سوسائیٹی میں اب آنا شروع ہوئی ہے جسے کریک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کیا ہے سو اس میں یہ بھی سنتیٹک جو ہے اس میں کچھ ہیروین کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کوکین کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور کچھ ہیروین کے کمپوننٹس ہوتے ہیں دونوں کو ملا کے جو ہے نا دیا جاتا ہے سٹریٹ نیم از اب جو توڑا اپر کلاس ہوتے ہیں اس کو سپیڈ بال کے نام سے بھی کہا جاتا ہے سپیڈ بال کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جو کوکین کا یعنی اثر ہے وہ ایک مثال ہے کہ آپ کو ایک منٹ کے بعد آپ کو ہائی محسوس ہونا شروع ہوگا اور یہ جو سپیڈ بال ہے یا کریک ہے یہ ویدین سیکنڈ سے آپ کو بز دیتا ہے کیونکہ دو چیزوں کا جو ہے نا یعنی وہ ہو گیا ہے اس میں اب یہ جو ملاوٹ اور یہ جو دو چیزوں کو ملا کے یعنی بنایا جا رہا ہے یہ آج کل اور زیادہ خطرناک یعنی ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک کیمیکل کی نیچر ہے آپ کو سٹیملنٹ کرنا آپ کو اپ کرنا اور دوسری کی کٹیگری ہے ڈپریسنٹ کی آپ کو ڈاؤن کرنا تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک نشاہ آپ کے دماغ کو اس طرف کھیج رہے ایک اس طرف کھیج رہے تو اس وقت کیا انسان کا دماغ ہوتا ہوگا اختر قبال صاحب یہ بتائی ہے کہ یہ جو ہم سن رہے ہیں جس طرح سے ہم سن رہے ہیں تو اگر اس کی روک تھام کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا اور ہم سب کا کام اس کو روکے تو آپ کیا دیکھتے ہیں آگے معاشرے میں اگر اس کے لیے نہ کام کیا گیا اور ایسے اداروں سے یا ایسے لوگوں سے نہیں اس کا نام کیا اویرنس کی گئی تو ہم کہاں دیکھتے ہیں اپنے ملک کو اپنے معاشرے پر تو اگر ٹائم جائیں تو میں پریکٹیکل ہوگا ہوں جیسے یاسی نے بتایا بلکل ایک ذکری ہی ہوتا ہے جو بندہ کرسٹل پہ ہم نے بہت بات کر لی اس کے بعد وہ چرس ضرور پیتا ہے اب وہ وہی والی بات ہے کہ ایک پہ تو آپ آسمان پہ چلے گے اور چرس آپ کے جو ہے نا وہ ایک جیسے کہتے ہیں ایک ریملنگ تھوڑ یہ اس کو مائل کرتا ہے تو خود سوچ لیں کہ اس کا کیا حال ہو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے یہاں پر کہ یہاں بڑے ایج اس طرح آپ بتا رہے ہیں مار دھاڑ اور یہ تب سے پہلی بات تو ہے کہ وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمین اس کمپنی والی جب تک سنگت اور اس کی وہ نہیں ہوگی اس کا ریوائیوال ایک تو اس طریقے سے ہوتا ہے دوسرا گورنمنٹ لیویل پہ اس لیویل کا کام نہیں ہو رہا ابھی میں میرا بارڈلان اسلم جو ہے ابھی ہم نے کینیڈا میں ایک ہمارا سیشن تھا اور وہ ایک سردار صاحب ہیں وہ دونوں کے کومن فرینڈ ہے تو اس وجہ سے ذرا ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے ایک زبان میں تو صرف وہ پندرہ بیس لوگوں میں تین تو وہ تھے کہ جو اکوانستان سے یہاں سے یہ توفہ لے کے مانگئے تھے میرا ظاہر ہے کہ وہ سٹرونگ ایری ہے جو سب کونشنس مائنڈ یا مائنڈ سائنس ہے اور اس کی جو ایک ہماری ٹیکنکز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے مائنڈ ریم پرنٹن ٹیکنک اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس سیچویشن کو ہم کریٹ کرتے ہیں نلپ کا جس طرح کا وہ ہوتا ہے وہ ہم نے اپنے خود ہی اس کو کوڈنگ کی ہے تو میں بتایا رہا ہوں کہ اس میں ایشن بھی لوگ تھے اس میں کینیڈین بھی تھے سارے اس کو ہم نے جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ مائنڈ فلنس کی ایک سرسائز کرائی پھر ہائپنسیز میں لے گئے ہائپنسیز میں لے جا کے سین کے ریئیٹ کر کے ایک مائنڈی ملیڈ گئے پسیلی ساری چیزیں جیسے میں بتاتا ہوں یہ سب کونشنس مائنڈ سر یہاں پر جو ایک ڈنڈے والا جو عمل ہے اس طریقے سے میں نام نہیں لوں گا اس جگہ کا کہ یہ جو بھی نشاہی اس کو یہ کہو گا وہاں لے جا رہا ہوں وہ کہے گا مجھے مار دوں لیکن ماں نہیں لے کے جاؤ اس لیے کہ ماں ایدی کا جو ہاؤس ہے وہاں یہ چیز ہوتی ہے دشدود والی یہ ساری چیز اس میں جو ہے نا سر کانسلنگ کا بڑا رول ہوتا ہے اور کانسلنگ کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے اس چیز کو اس کو کٹا جاتا ہے مجھے بعد میں اس ماحول سے کٹا جائے آپ نے بہت اچھی بات کی یہ کہ دیکھئے معاشرے میں ہم اللہ بھی فرض بڑھتا ہے ہم آبے بے انتہا فرض بڑھتا ہے یہ کہ ہم ایسے افراد کو اگر دیکھیں تو ان کو ان اداروں میں لے کے جائیں جہاں اس کا پروپر طریقے سے علاج ہو لیکن اب آپ نے بات کی ویلفیر اداروں کی کہ وہاں پہ چلے جاتے تو ویلفیر ادارے میں ظاہر ہے کہ وہ اس لیے داخل کرایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اخراجات نہیں ہوتے بس داخل کرا دیا ہے آپ مریض سے اپنی جان چھڑوالی کسی بھی صورت سے اپنی جان چھڑوالی اس ادارے میں نہیں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ پروپر اس کا علاج ہو طریقے سے ہو اور ماہر لوگ ہوں اور وہ علاج کر رہے ہوں جیسے کہ ہم نے بہت سے ادارے دیکھیں لیکن میں شاباش دوں گا یہاں برملا کہوں گا پروریش ریکووری سینٹر جس پہ میں نے ڈاکومنٹری بھی بنائی اور میں نے چھپ کے ان کے بارے میں معلومات کی واقعی یہ علاج کر رہے ہیں باہر نسبت کہ میں دوسرے اداروں کو برا کہوں نہیں ایسا نہیں کہوں گا لیکن جس کو میں نے دیکھا جس کو میں نے پرکھا میں وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ پروریش ریکووری سینٹر ماشاء اللہ بہت اچھا علاج کر رہا ہے ڈاکٹر عمران شاہ صاحب بہت اچھا انسان ہیں اور یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہو بلکہ ریائت بھی کرتے ہیں جو ہو سکتا ان سے وہ کرتے ہیں میں آپ سے دیکھیں اب میرے پاس صرف ایک یا ڈیڑھ منٹ رہ گیا میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا شورٹ لاز میں آپ مجھے بتا دیں کہ آخر اس کا علاج جو نشے کے عادی علاج ہیں اس کے لیے کیا پیرنٹس کو کرنا چاہیے یا جن کے گھر میں جو بھی نشہ کرتا ہے بھائی بہن ہے یا بچے ہیں یا بولا ہے تو وہ کس طرح سے یہاں تک آئے لے کے اور اس کا علاج ہو سکے گا ممکن لیکن سب سے پہلے تو جب آپ کو جیسی دسکلوز کے جاتی ہے کہ آپ کا کوئی پیارا جو ہے وہ اس نشے میں مختلع ہے تو آپ ان تمام اداروں کو سرچ آؤٹ کرنا شروع کریں وہاں پہ جا کے پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف آن کال چیزیں معلومات لی جاری ہوتی ہے میں ہمیشہ یہ چیز ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کہیں پہ اپنا مریض ایڈمٹ کرانا ہے آپ پرسنلی اس علاجگاہ کو جا کے خود وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے وہاں پہ کیا چیزیں فالو ہو رہی ہیں وہاں پہ کس طرح سے ان کو چیزیں سکھائی جاری ہیں جب آپ سمجھتے ہیں وہ چیزیں آپ متمہین ہیں اس کے بعد اپنا پیشنٹ وہاں پہ داخل کریں کیونکہ پروگرام کا میرا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ابھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکیں لیکن جیسے جیسے ہمارے پروگرام آگے بڑھیں گے ہم وہ بات کرتے رہیں گے اختر کمال صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آگے بھی آپ کو ایسے پروگراموں میں ہم مدرور کرتے رہیں گے اور آپ کے تجلدے سے آپ کی باتوں سے ہمارے دیکھنے والے فیضیاب ہو سکیں گے اور فحیلہ ریاض صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو امید ہے کہ آپ آئیں گی اور مزید اس کے حوالے سے اور بہت سی مفید آپ مشورے بھی کروں گا اور آپ نے آج جو باتیں کی ہیں انتہائی مفید باتیں کی ہیں ناظرین یاسر شاہ کیونکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہتے ہیں اور آخر پروگرام تک جب تک یہ اولیہ رہے گا یاسر شاہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت سی باتیں ہیں بہت سی ٹاپک ہیں جو یاسر شاہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم ان ٹاپک کو لے کے یہاں پہ بہتتے ہیں اور بات کرتے ہیں جاتے جاتے آپ کیا کہیں گے میں ان کی بات پر ایڈ کرنا چاہوں گا بلکل دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ یعنی چل گیا یا آپ کو ہو رہا ہے اسی ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے پروریش ریکیوری سینٹر پی آر سی سینٹر جو ہے فری کنسلٹیشن جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے فون اٹھائیں فون کریں معلومات حاصل کریں اس بیماری میں اپنے پیارے کو تنہا نہ چھوڑیں آج آپ نے یہ بات سنی اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں دوسری گفتگو کے ساتھ حاضر اللہ حافظ و ناصر